اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست ریسپی لائی ہوں دہی پھلکی بنانے کی خاص قسم کی اسپیشل چٹنی آج اس کے لیے بنائیں گے اور پیری بنے گی نہائیتی لذیذ دہی پھلکی بلکل سوفٹ ایک دم بنے گی موں میں گھل جانے والی جیسی ہم بزار سے لیتے ہیں اسی طرح کی بہت ہی سوفٹ سی پھلکی بنے گی اور دہی اس کا بہت ہی مزیدار بنے گا کیونکہ اس میں ایک خاص قسم کی ہم چٹنی اس میں ایٹ کرنے والے ہیں گارلک کا فلیور آج اس کو دیتے ہوئے ہم بنائیں گے اور یقین مانیے ہاتھوں کو روکنا ہو جائے گا مشکل جب بنے گی اتنی مزیدار دہی پھلکی تو بس پھر اس شدید گرمی کے موسم میں بینہ خود کو تھکائے دس منٹ میں بنائیں یہ مزیدار سی یونیک سی ریسپی تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس طرح سے اسے بنا کے تیار کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پر چٹنی بنانے لگی ہوں اس کے لیے سپیشل قسم کی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دس سے پندرہ میں نے ثابت گول والی مرچ لیے اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی یہاں پر لہسن لہسن میں نے یہاں پر لیا ہے دیسی لہسن کا میں نے استعمال کیا ہے تو اسی وجہ سے میں نے یہاں پر پندرہ سے بیس لہسن کے جوے لے لیا ہے لہسن سے بہت ہی اچھا زائز کا فلیور آئے گا یقین کیجئے جب آپ اسے ٹرائے کریں گے تو آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئے گا کیونکہ یہ جو مسالہ ہے اس کی جو پھلکی ہے اس میں بھی آج ہم اسی کا فلیور دینے والے ہیں ایک ٹیبل سپون سفید زیگرہ میں نے اس میں شامل کیا اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح ہاں سے ہم نے پیس لینا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں اسے اچھے سے پیس لیتی ہوں بس پارڈر نہیں اس کا فائن سا بنانا ہے ہم نے تھوڑا دردرہ سا ہی پیسنا ہے اس کو تو یہاں پر دیکھیں میں نے اچھا سا اسے پیس لیا ہے تو یہاں دیکھیں دردرہ سا پیس لیا ہے اس چٹنی کو تو چلیے اب ہم اس کے لیے پاکوڑے بنائیں گے تو پھلکی بنانے کے لیے میں یہاں پر لے گئی ہوں ڈیرڈ کپ بیسن یہ دیکھیں آدھا کپ میں نے اور لیا ہے تو یہاں پر ٹوٹل ڈیرڈ کپ میں نے بیسن کا لیا اب جو میں نے یہ چٹنی بنائی ہے نا تو یہی فلیور ہم پھلکی میں بھی دیں گے تو اسی لیے میں یہاں پر ڈیرڈ کھانے کا چمچ ڈال گئی ہوں یہ چٹنی اور اب اس میں ہم باقی نمک ڈال دیں گے اور تھوڑا سا یہاں پر بیکنگ سوڈا جائے گا یہ دیکھیں دو پنچ کے برابر میں نے بیکنگ سوڈا لیا ہے اب اس میں پانی شامل کر دیں گے اور اچھی طرح ہاں سے میکس کر لیں گے جتنی پانی کی ضرورت ہوگی اتنا ہی شامل کرنا ہے تو یہاں پر ٹوٹل مجھے ڈیرڈ کپ پانی کا لگا ڈیرڈ کپ ہی میں نے بیسن لیا تھا ڈیرڈ کپ ہی اس میں پانی شامل کیا تو یہ دیکھیں آدھا کپ میں نے اور لے لیا اس میں پانی کا تو اچھی طرح سے پہلے سے اچھی طرح سے میں نے میکس کیا اس میں کوئی گھٹلی وغیرہ نہ رہے اس کے بعد بس اسے اچھی طرح سے پھینٹ لیا تو تھوڑا اس کو آپ نے یہاں پہ دو سے تین منٹ تک اچھی طرح پھینٹ لینا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا فلفی ہو جائے اور اس میں ائر بن جائے اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ پھلکیاں ہماری بہت ہی اندر سے جالی دار اور سوفٹ بن کے تیار ہوں گی تو آپ نے بھی یہاں پر اسے اچھی طرح سے پھینٹنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیرڈ کپ پانی کا لگا ہے آدھا کپ پانی اس میں بچ گیا ہے تو اب بیٹر کو ہم نے رکھ دینا ہے سائیڈ میں یہاں پر ایک بال میں دیکھیں میں نے پانی لے لیا ہے کیونکہ جب ہم اس کی پھلکیاں فرائے کریں گے تو پھر ہم نے اس پانی میں ڈال کر رکھنا ہے لیکن آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں کہ جیسے ہی فرائے کرنے کے بعد ہم انہیں نکالیں گے تو فوراں سے آپ نے اسی ٹائم پانی میں نہیں ڈالنا ہے پہلے سب کو اکھٹا فرائے کر لیں گے ایک جگہ ہم پلٹ میں نکال لیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے کیونکہ اس ٹائم پر جیسی ہم ان کو فرائے کر کے گرم آئل سے نکالتے ہیں تو ان کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے اور جو ان کا فلیور ہوتا ہے وہ پانی میں ڈالنے سے ایک دم سے وہ بلکل خراب ہو جاتا ہے تو اسی لیے یہاں پر اس چیز کا آپ تھوڑا سا خیال رکھئے گا اور آئل جب آپ کا بہت تیز گرم ہو تو تب ہی آپ نے اس میں اس طرح سے یہ پھلکیاں ڈالنی ہے اگر آپ تھنڈے آئل میں پھلکیاں ڈالیں گے تو کیا ہوگا یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ پھولیں گی نہیں صحیح سے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آئل بہت زیادہ ایبزورف کر لیتی ہیں تو جب بھی آپ دہی بڑے بنا رہے ہیں دہی بلے بنا رہے ہیں تو پھر آپ نے جب بھی اس کے لیے پھلکی بنانی ہے تو آئل آپ کا تیز گرم ہونا چاہیے تو یہاں دیکھیں خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا ہے ان کا تو چلیے اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں تو سیم اسی طریقے سے ہم نے یہاں پر ساری پھلکیاں بنا کر پہلے تیار کر لینی ہے تو باقی پھلکیاں بھی دیکھیں ہماری اسی طرح سے فرائے ہو گئی ہیں اور دیکھیں یہ پھول کر کتنے بڑے سائز کی ہو چکی ہیں تو یہاں پر ساری پھلکیاں ہماری تیار ہو چکی ہیں دیکھیں پوری ڈش پھر کے یہ تیار ہوئی ہیں تو اب ہم انہیں پانی میں ڈپ کریں گے اور ہم نے اسے پانچ منٹ کے لیے انہیں پانی میں بھگو کر رکھنا ہے پانچ منٹ بہت ہے یہ اچھی طرح سے بھیگ جاتی ہے تو جب تک کہ ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ اس کا ہم اب دہی بنا لیتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پر میں نے تین کب دہی لیا ہے اور میں اسے اچھی طرح سے پینٹ گئی ہوں سات سو پچاس ایمل میں نے دہی لیا ہے تو یہاں پر اسے سب سے پہلے آپ نے اچھی طرح سے ویسٹ کرنا ہے اس کے بعد پھر میں اس میں پانی شامل کروں گی کیونکہ یہ دہی کافی زیادہ بھی گارہ ہے تو ہم نے اس میں پانی حضب ضرورت ایٹ کر لینا ہے کیونکہ اس میں دہی پھول کی ہے تو بہت زیادہ گارہ دہی اچھا نہیں لگتا ہے اب اسے اچھی طرح سے ملا لیں گے تین کب دہی لیا تین کب ہی میں نے اس میں پانی کے شامل کر دیا ہے تو دیکھئے تھکنیس اس طرح کی ہمیں چاہیے اب اس میں نمک شامل کر دیں گے ایک ٹیبل اسپون بھر کے میں نے نمک ڈالا ہے اب یہ جو میں نے چٹنی بنائی تھی شکو میں سپیشل چٹنی دہی پڑوں کی وہ اس میں اٹھ کر دیں گے ملا لیں گے سے اچھی طرح سے لہسن کا جو فلیور ہے اور زیرہ اور میرچ کا بہت ہی زبردست آئے گا اس میں تو یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح سب ہی چیزوں کو ملا لیا ہے اب یہاں پر دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو ہماری جو پھلکیاں تیار ہو گئی ہیں تو اس طرح سے پانین کا اپنے ہاتھوں سے اچھی طرح نچوڑنا ہے اور اسے دہی میں ڈائریکٹ ڈالتے جانا ہے میں آپ کو ایک پھلکی دکھا بھی دیتی ہوں یہ دیکھیں اندر سے کتنی جالیدار بنی ہے اس کے اندر گھٹلی نہیں ہے بالکل بھی یہ دیکھیں ایک دم سافٹ بنی ہے یہ دیکھیں تو اسی طرح کی ہمیں پھلکیاں چاہیئے دی اور جو گھٹلی بن جاتی ہے نا پکوڑوں میں وہ بہت بگی لگتی ہے تو وہ کھانے میں مزہ بھی نہیں دیتی ہے تو بس اسے اچھی طرح سے ملا لیں گے اب اسے مزید اور چار چاند لگانے کے لیے اس کے لیے میں ایک سپیشل قسم کا تڑکہ بنا لیتی ہوں تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا آئل لیا ہے اس میں رائی دانہ ڈال دیں گے آدھا چمچ اور ساتھی میں یہاں پر جائے گا سفید زیرہ آدھا چمچ سوکھی ہوئی لال مرچ ڈال دیں گے یہاں پر تھوڑی سی میں نے دو عدد مرچے لی نے کٹ کر اس طرح سے لیا ہے اس سے فلیور بہت ہی زبردست آئے گا تو یہاں پر یہ تڑکہ دیکھیں ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے تو چلیے اب ہم اسے گرمہ گرم اوپر سے اس طرح سے ڈالیں گے تو دیکھئے دیکھتے ہی دل للچا رہا ہے موں میں پانی آ رہا ہے بہت ہی مزیدار ہی ہماری دہی پلکی بن کے تیار ہوئی ہے بہت ہی سادہ سے فلیور ہے اس کا اور کھانے میں بنی ہے بہت ہی لا جواب تو اگر آپ کو بھی کرنا ہے دروی کا موسم انجوائے اور کم محنت میں کچھ میاری کچھ اچھا کھانے کا موڈ ہو تو بس یہ ریسپی ضرور بنائیں انشاءاللہ آپ سب کو یہ ریسپی بہت پسند آنے والی ہے تو ضرور ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا ریسپی پسند آئیے تو لائک کر دیجئے اس ویڈیو کو اور ہاں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں پس ٹائم آئے ہیں پہلی ویڈیو میری ووچ کر رہے ہیں تو میری آپ سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھی میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ